اسلام علیکم میرون جی تو کیسے سب ہوفولی سب ٹک ٹاک اپنے گروہ میں سیف ہم یا الحمدللہ ٹک ٹاک آج میں لے کے آئیں ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبدستگی بیف پلاو کی ویسپی اور آج ہم بنائیں گے اس کو پیور دیسی سٹائل سے اور اس میں کیا سیکرٹ ٹیپ این ٹرکس یوز ہوتی ہیں سب آج کی ویسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو میرے ساتھ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پہ تقریباً 1.5 کےجی میرے پاس بیف ہے اور یہ مکس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو اچھا سے دھوکے واش کر کے میں نے اس کو رکھتی ہے اب چلیں گے ہم پریشر ککر کی طرف اب سب سے پہلے ہم پریشر ککر میں بیف ایٹ کریں گے جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جلدی سے کمینٹ کریں کہ آپ میری ویڈیو کس کس کنٹری سے واش کریں سب سے پہلے اس میں میں نے لونگ ایٹ ہی ہے لونگ تقریباً 4 سے 5 ادد then میں نے اس میں دال چینی کے دو ٹکرے ایٹ کی ہیں دال چینی ایٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم اس میں تیز پتہ ایٹ کریں گے تیز پتہ بھی ہم جسٹ فور ٹیسٹ کے لیے ایٹ کریں سو آپ ایک بھی چاہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ایک بڑا اور ایک چھوٹا سائز کے دو تیز پتہ اس میں ایٹ کی ہیں پھر میں نے اس میں ایک چھومچ سوف کا ایٹ کیا ہے ایک چھومچ ہم یہاں پہ سکہ دھنیا ایٹ کریں گے اور پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چھومچ ہمزیرہ اور پھر میں نے اس میں دو تقریباً چھوٹی الاشی ایٹ کی تھی سو ام یہاں پہ دیکھ گئی سٹائل میں ریسپی ریڈی کر رہے ہیں سو آپ اینگریڈینٹ اچھے سے دیکھ لیجئے گا اس کے واجہ آپ نے اس میں لحسن ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے چار سے پانچ جیوے میرے پاس لہسر کے تھے اس کے پاس میں نے اس میں پیاس ایڈ کر دیا ہے اب ہم سب سے اس میں مین انگریئر ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے جس سالٹ آپ نے اپنے حساب سے ایک چمچ ایڈ کرنا ہے لیکن بعد میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنا آپ سالٹ اس میں آلری ایڈ کر رہے ہیں بعد میں کم ہی ایڈ کرے گا سو اپنی کوئیٹ کے حساب سے آپ اس میں سالٹ ایڈ کریں اس کے بعد آپ نے اس میں کھلا پانی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم یکنی پلاو بنانے چاہے دے گی یکنی پلاو سو ہم اسی کی یکنی جو پانی ہوگا اسی کو ہم چاولوں میں ایڈ کریں گے سو اپنے اسی حساب سے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے کہ گلنے کے بعد بھی تقریباً اتنا پانی رہ چاہے جو آپ اس لئے چاولوں میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو پریشر دے کے اوپر رکھ دیا تھا چھولے کے اوپر آپ یہاں پہ چلیں جی ہم نیکس ٹریک پی تب چلتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً ایک بھڑے سائز کا پیاس کٹنگ کیا تھا اس میں ہم نے ایک کپ بھڑ کے اس میں اوئل ایڈ کر دیں گے اوئل ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کا کلر نکالنا ہے اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو کم کلر بسند ہے مطلب جتنا شاولوں میں کلر ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا کم لگا کچھ کو لائٹ پسند ہے کچھ کو ڈارک پسند ہے اب ہم نے یہاں پہ جتنا آپ کی مرسی ہے آپ نکال سکتے ہیں جب تک کہ اس کو کلر آتا ہے ہم نیکس ٹریک پی تب چلیں گے اب یہاں پہ آپ نے ایک دت چھک لے لینا اس میں آپ نے آٹھ سے نو جوے لہسن کے ایڈ کرنے ہیں لہسن ایڈ کرنے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ادرک ایڈ کر دیا ہے ادرک بھی آپ اس کی کوئنٹیٹی چیک کر سکتے ہیں کتنی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں گرین چیلی ایڈ کیا ہے سبس مرچے سبس مرچے ہم نے روٹین سے زیادہ ہٹ کی اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ تھوڑا سا سپائسی پن نہیں اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے دیگی ٹائپ بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں دو عدد کا ٹرماتر کرنے کے بعد اب ہم اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ گرینٹ کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو اور یہاں پہ پیاس کا تقریبا کلر بہت اچھا آ چکا تو اس کے بعد اپنے پانی ایڈ کر کے تو ہلکا سا اس کا جتنا مرضی یہاں پہ آپ چاہیں تو کلر نکال سکتے ہیں اب پانی ایڈ کرنے کے بعد جتنا چمچ اس میں مکس کریں گے ہلائیں گے اتنا ہی زیادہ اس میں کلر آئے گا سو آپ اپنی حساب سے اس میں کلر لاسکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ نے جو پیسٹ ریڈی کیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں اور فیسٹ ریڈ کرنے کے بعد اب چمچ کے بعد اس کو اچھے سے مکس اپ کریں تقریبا ایک سے دو منٹ تک ہم نے اس کو مکس اپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جی آلو بخار آلو بخارہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایملی ایڈ کر دی ہے سات سے آردانے آلو بخارے کے تھے ٹھیک ہے اور پانچ سارے تقریبا ایملی کے تھے اور اس کے بعد جی میں نے اس میں سب سے میننگ بیڈر ایڈ کر دیا وہ ہے جی سالٹ اب سالٹ کیا ہاں میں میں نے تقریباً دو چمچ ایٹ کیے تھے ایک چمچ ہم نے اول ریڈی یکنی میں جب ہم نے اس کا گوشت کے یکنی بنائی تھی اس میں ایٹ کر دیا تھا دین میں اس میں بلیک پیپر ایٹ کیا ہے بلیک پیپر کا اس میں ٹیسٹ بہت اچھا تھا اس کے بعد ہلکی سی حلدی اس میں ایٹ کیا ہے کیونکہ ہم یکنی پلاو ریڈی کرنے جا رہے ہیں تو یکنی پلاو میں ہمیں کسی بھی قسم کا فوڈ کلر نہیں ایٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو مکس اپ کیا ہے اور مکس اپ کرنے کے بعد اب ایک ہی چگہ پہ میں نے سکھا دھنیا اور زیرے کا کھوٹ کے رکھ لیا تھا اور پھر میں نے وہ اس میں ایٹ کر دیا تھا یہ دونوں چیزیں اگر ہم کوئنٹیٹی کا اندازہ لگائیں تو یہ دونوں چیزیں تقریباً میرے پاس دو چمچ تھے دو کھانے کے چمچ تھے میرے پاس کوری اینڈل سیرز اور کیومن سیرز کریشٹ فارم میں اب یہاں پہ ہم چمچ کی میسز کو ان کو بھی اچھے سے مکس اپ کر دیں گے اور مکس اپ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ہلکی سی میں نے لال مچ پاوڈر ایٹ کیا ہے ہم نے اس میں گرین چیلی اور بلیک پیپر ایٹ کر دیا تھا لیکن پھر بھی اگر آپ کو ہلکی سی اس کو سپائسی رکھنے ہیں تو آپ اس میں ریڈ چیلی پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑی سکیپ ہو گئی ہے جو ہم نے یہاں پہ بیپ بھی اس میں ایٹ کر دیا تھا یکنی بھی ایٹ کر دی تھی اور یہ ایٹ کرنے کے بعد جیسے ہی یکنی کو جو شانہ سٹارٹ ہو گئے میں نے اس میں چاول ایٹ کر دی ہیں یکنی کو ہم نے سٹین کر کے ہی اس میں ایٹ کیا تو جتے بھی کھڑے مسالے تھے ان کو ہم نے الگ سے نکال دیا تھا جو جنگے لوگوں کو کھڑے مسالے نہیں پسند تو سو ایزی لی وہ یہ اس طرح کے دیگی پلاو کھا سکتے ہیں سو شمچ کی مدد سے اس کو مکس اپ کرتے ہوئے آپ نے اس میں ایک ادد لیمن بھی ایٹ کر دینا ہے میں نے جسٹ ایک ہی لیمن اس میں ایٹ کیا تھا اگر تو آپ کو لیمن کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں دو سے تین لیمن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی لیمن ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈھک کر واپس رکھ دینا ہے اور پھر یہ ہے جی کچھ اس کے فائنل لوگ بہت ہی لذیر جوسی ٹائپ کا دیگی پلاو ریڈی ہے بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی ایک دفعہ پی ریسپی ضرور ٹائے کرے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند لائے گا اگر تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی ہے جو بھی چیز آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی تو آپ مجھے کومنٹ سیشن میں ضرور بتائے گا میں آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ آنسر کر دوں گے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ دیکھیں جی زبردست اس کی لکھ ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کے بہت کام آئے گی اب یہ کھڑے مسالے ہم نے الگ کر کے رکھی گئے تھے لیکن اگر آپ نے مہمانوں کے اگر پیش کرنے ہوں تو آپ ان کو بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں نہیں تو یہ ایسی دکھنے میں اور کھانے میں بہت لذیز ہے اب ملیں گے آپ کے ساتھ ریسپی میں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ